ہنمان کا کردار کے بارے میں بات کی جائے جسے مہاویر اور بجرنگ بلی بھی کہا جاتا ہے ایک ہندو بھگوان اور بھگوان رام کا بھگت ہے یہ رامائن کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے اس کا ذکر مہا بھارت کئی پرانوں اور جینمت کے کچھ متن میں بھی ملتا ہے ہنمان نے شیطان بادشاہ راون کے خلاف جنگ میں حصالے کر رام کی مدد کی مہاویر کون ہے بجرنگ بلی کون ہے یہ ہنمان کے ہی دوسرے نام ہیں اور مہا بھارت کا قصہ کیا قصہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں مہا بھارت ہندوستان کی قدیم اور طویل ترین منظوم داستان ہے جسے ہندو مت کے مذہبی صحائف میں مطبر حیثیت حاصل ہے زخامت کے لحاظ سے ان کے شلوک اٹھارہ جلدوں کے پچیس لاکھ الفاظ پر مستمیل ہیں اسے سمرتی کے حصہ اتحاس میں داخل سمجھا جاتا ہے مہا بھارت موضوع کے لحاظ سے انتہائی متنوے ہے جس میں جنگ راج دربار محبت مذہب سبھی شامل ہیں والفاظ دیگر یہ چار بنیاد مقاصد حیات دھرم ارت کام مکش سبھی کا مرکب ہے بغت گیتہ دراصل مہا بھارت ہی کا مختصر حصہ ہے مگر اہمیت کے اعتبار سے جداغانہ شاہخت کی حامل ہے جداغانہ شاہخت کی حامل تمام کے تمام کردار ہی ہیں لیکن ان میں سے رام کا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم کردار ہے ہیدووں کے اعتقاد کے مطابق رام وشنو کا ساتھوہ آتار ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اسلامک سولیشن چینل میں آپ کو رام ہنومان اور وشنو اور رامائن کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پر آپ کو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے کتنے خدا ہیں اور یہ کس طرح سے اپنے جھوٹے مذہب کی تقلید کرتے ہیں ہیدووں کے اعتقاد کے مطابق رام وشنو کا ساتھوہ آتار ہے ہندووں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق شمالی ہند کی ایک ریاست یودھیا پر سورجبنسی خاندان کا ایک خطری رازہ دشترت راز کرتا تھا اس کی تین بیویاں تھیں اور چار بیٹے رام چندر لکشمن شطرگھن اور بھرت تھے رام چندر جی اپنی شہزوری دلیری اور نیک دلی کے سبب پرجہ میں یعنی عوام میں بہت دلعزیز تھے ان کی شادی مطلب یوری یعنی موجودہ جنگ پر واقعے نیپال کے راجہ جنگ کی بیٹی سیتا سے ہوئی تھی راجہ دشترت کی چھوٹی رانی کہ کئی نے کسی جنگ میں راجہ کی جان بچائی تھی جس پر راجہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بدلے میں وہ اس کی ایک خواہش پوری کرے گا راجہ دشترت تو لبگور ہوا تو اس نے رام چندر کو اپنا جانشین بنانا چاہا لیکن کہ کئی نے اسے اپنا اہد یاد دلایا کہ وہ اس لڑکے بھرت کو اپنا ولی اہد نامزد کرے اور رام چندر جی کو چودہ برس کا بن باس دے دیا جائے راجہ نے رام چندر جی کو کئی کی خواہش اور اپنے اہد سے آگاہ کیا تو سعادت مند اور وفاکیش بیٹے نے سر تسلیم میں خم کر دیا اور جنوبی ہند کے جنگلوں میں چلا گیا اس بورے وقت میں اس کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن نے اس کا ساتھ دیا ایک دن لنکا کے بدکماش راجہ راون کا اس جنگل سے گزر ہوا اور سیتا کو اٹھا کر لے گیا رام چندر نے بندروں کے راجہ سکردیو کی فوج جس کا سپسالار ہنمان تھا اس کی مدد سے لنکا پر چڑھائی کی اور راون کو ہلاک کر کے سیتا کو رہا کر آیا دشترہ کا تہوار اسی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے اس عرصے میں چودہ سال پورے ہو گئے تھے رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ہمراہ یودھیا واپس آگئے جہاں ان کا سوتیلہ لیکن نیک نہاد بھائی بھرت ان کے کھڑامیں تخت پر رکھ کر ان کے نام سراج کر رہا تھا ان کی آمد کی خوشی میں گرگر چراغہ کیا گیا ہولی کا تہوار اسی واقعے کی یادکار ہے ہندو رام چندر کو وشنو بھگوان کا ساتھویں عطار مانتے ہیں محققین تحال ان کے زمانے کا تہین نہیں کر سکے کہ وہ کس زمانے کی پیداوار تھے یا کس زمانے میں رہتے تھے لکشمن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہندو مقدس مطن رامائن کے مطابق بھگوان رام کا بھائی تھا رامائن سنسکرت لفظ رامانیا یعنی بمائن عام کی سرگزشت ہے سنسکرت کی ایک طویل رزمیہ نظم ہے جس میں ہندووں کے عطار رام چندر جی کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں بعض اوقات بعض روایات کے مطابق اسے سنسکرت کے ایک شاعر والمیکی ہندی سنسکرت نے تیسری صدی قبل مسیح میں مختلف لوگ گیتوں سے استفادہ کر کے تعلیف کیا تھا تقریباً پانچ سو سال تک دیگر شہرہ اس میں اضافے کرتے رہے رامائن میں چوبیس ہزار اشار ہیں اور یہ مہابارت کے مقابلے میں مختصر لیکن معاملہ بندی کے لحاظ سے زیادہ منظم اسلوب کے اعتبار سے کم فرسودہ اور زیادہ رومانی اور کم علمناک ہے تلسی داز کی رامائن اس سے بہت بعد میں لکھی گئی ہے اس کہانی کو تین سو سے زائد مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے بعض میں رام کو سیتا کا بھائی اور بعض میں میان بیوی بنا کر پیش کیا گیا ہے یہ کہانی رام کی دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے اور اس کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا جن کو عام طور پر بدمت جینمت اور تھائی انڈونیشیا ملیشیا فلپائن لاوس اور کمبوڈیا میں بھی یہ کہانی مانی جاتی ہے بدمت کا مذہب بھی اسی مذہب سے نکلا ہے اور بدمت کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ بنیادی طور پر ایک مذہب ہے اور ایک فلسفہ ہے جو مختلف روایات عقائد اور ترجی عمل کو محیط کیے ہوئے ہیں جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد ستھارت گوتم کی طرف منصوب ہیں عام طور پر بودھا ایک جاغت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا کے بڑے مذہب میں سے ایک مذہب بدمت بھی ہے بودھا کچھ چوتی سے پانچمی صدی قبل مسیح کے درمیان میں شمال مشرقی برے سگیر میں رہتے تھے اور تعلیمات دیتے تھے انہیں بدمت لوگ ایک جاغت یاروشن خیال ٹیچر کے نام سے بانتے ہیں انہوں نے حیات احساس کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا نروان کو حاصل کرنا اور تکلیف اور دوسرے جزموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے گوتم کپل وستویو میں ہمالیہ کی قرآست میں پیدا ہوئے تھے جہاں آریائی قبیلہ ساکیہ یا شاکہ آباد تھا اس کے سردار یا راجہ شدودن کا لڑکا تھا گوتم کی ماں کا نام مایا یا مہا مایا تھا گوتم کے سالے ولایت میں سخت اختلاف ہے عام طور پر 365 قبل مسیح بتایا جاتا ہے نیز یہ مسئلہ تنازیہ آفی ہے کہ گوتم کا اصل نام کیا تھا بعض لوگ نے صدھارت پہلا نام اور گوتم قبائلی نام بتایا مگر جدید تحقیق کے مطابق ان کا اصل نام گوتم تھا اور صدھارت ساکیہ مینی ساکیہ سہنہ جن بھاگوہ لوک ناج اور دھن راج وغیرہ ان کے القاب تھے جو کہ ان کے متقردین نے انہیں دیئے تھے گوتم کے بچپن کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی میار پر پورے نہیں اترتے ہیں بہرحال اتنا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم و فنون اور سپاگری میں مہارت پیدا کری اور کم سنی میں ان کی شادی یہ شدرہ سے کر دی گئی آخر بعض روایات کے مطابق گوتم کی عمر جب تیز کی ہوئی تو ان میں ذہنی تبدیلی ہوئی اور کچھ تبعی رجحان اور کچھ زندگی کے تلخ واقعات نے گوتم کو مضبور کیا کہ وہ عبدی سکون اور مصررت حاصل کر لیں اور اسی کوشش میں اس کے حصول کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش میں وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو گئے اس ذہنی خلفشار کے زمانے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بول پڑے مزہ میں یہ نیا رشتہ توڑنا پڑے گا وہ بول پڑے کہ انہیں یہ رشتہ توڑنا پڑے گا آخر بعض روایات کے مطابق گوتم اسی شب گھر کو چھوڑ کر جنگل نکل گئے جہاں انہوں نے چھ سال تک مختلف ریاضتوں میں گزارے جس میں کھانس بھوس پر گزارا بالوں کے کپڑوں کا پہننا گھنٹوں کھڑے رہنا کانٹوں میں لیٹ جانا جسم پر خاک ملنا سر اور داڑی کے بال نوچنا اس طرح کے سخت مجاہدات میں مسئول رہے آخر ان پر یہ حقیقت آیاں ہوئی کہ جسم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات سے تسکین ناممکن ہے اور یہ طریقہ مسائل حل کرنے سے کاثر ہیں چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ تمام طریقے غلط ہیں چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے چیلوں کے چلے جانے کے بعد گوتم سخت ہی جان میں مبتلا ہوئے آخر وہ بدھ گیان میں جو اس وقت غیر آباد علاقہ تھا وہاں ایک درف کے نیچے بیٹھ گئے اس واقعے کے بعد انہوں نے تیہ کر لیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاہر نہ ہوئیں گے وہ اسی طرح مراقب رہیں گے دفتن وروب آفتاب کے وقت ان کے ذہن میں ایک چمک پیدا ہوئی اور ان پر یہ حقائق منکشف ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت خلق میں ہی فلاح عبدی کا راز مصبر ہے یعنی اندر کی صفائی کی جائے اور مخلوق سے محبت کی جائے اور تکلیف سے رہائی کی یہی دو طریقے ہیں انہوں نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لا متناہی سلسلہ دیکھا ہر حیات کو موت سے اور موت کو حیات سے وابستہ پایا ہر سکون اور خوشی کو نئی خوشی اور نئی مایوسی اور نئے غم کے دوش بدوش پایا زندگی کو موت سے ملاقاتی ہوتے پھر اپنے کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا اس نوری کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بد یعنی روشن زمین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے دندلکوں سے آزاد ہو چکے ہیں ان کی زندگی خواہشوں اور آلائشوں سے آزاد ہو چکی ہے اور انہیں تناسخ کے چکر سے نجات مل چکی ہے انسانی مصاحبوں کے علاج جان لینے کے بعد وہ بنا رسائے اور وہاں ایک مقام مگادیہ میں قیام کیا ان کو چیلے جو انہیں چھوڑ گئے یہاں آن ملے چنانچہ انہوں نے اپنے چیلے کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا اور زندگی اور موت کے حقائق انہیں سمجھائے آخر وہ ان سے متاثر ہو کر ان کے دین میں داخل ہو گئے پھر انہوں نے اپنی دعوت کو عام کیا اور تین ماہ یہاں قیام کیا ان کی بزرگی اور علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا اور وہاں سے لوگ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے یہاں سے گوتم راجگر گئے اس وقت مگد کا راجہ بیمار تھا اس نے گوتم کا خیر مقتم کیا اور ایک باغ ان کے قیام کے لیے وقف کر دیا یہاں گوتم نے کئی سال گزارے وہ ہر سال گرمی اور جاڑے میں تبلیغ کے لیے نکلتے اور برسات میں واپس آ جاتے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ راجہ بہار اور اجان سنترا نے گوتم سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا الگرج چند سال کے اندر گوتم کا مذہب تیزی سے پھیلنے لگا بعض حوایات کے مطابق گوتم نے اس سال کی عمر میں تین سو چراسی قبل مسیح میں وفات پائی ہندو رسم کے مطابق ان کی لاش نظر آتش کر دی گئی